بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی وہ لا ریب کتاب ہے دو تمام عالم انسانیت کے لئے منبع رشت و ہدایت ہے لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو خالق کائنات نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کرنے کا ایک کرائٹیریا مقرر فرمایا ہے سورہ باقرہ کے اندر ارشاد باری تعالی ہے فرمایا علی فلا مین ذالک الكتاب اللہ ریب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کوئی ریب نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے فرمایا یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے اور متقین کی جو پہلی نشانی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں آج ہم اسی چیز پر بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے بہت نعمتوں سے نماز رکھا ہے تو کیا ہم وہ نعمتیں وہ انعامات دیگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں یا صرف اپنی ذات پر لگا رہے ہیں بخاری شریف کے اندر ایک چیز بیان ہوئی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے بیوز کے سامنے میں شیئر کرنا چاہوں گا بنی اسرائیل کی قوم ہے اور ایک چو راہے پہ تین فقیر بیٹھے ہیں اور وہ تین فقیر ایک چوک میں بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں گداغری کر رہے ہیں اور ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک جو ان میں سے گداغر ہے وہ اندہ ہے وہ نابینہ ہے وہ بسارت سے محروم ہے اور دوسرا جو فقیر ہے وہ برس والا ہے اس کو برس کی بیماری ہے اور تیسرا ایسا ہے کہ اس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے یہ تینوں فقیر ایک چو راہے میں اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہر آنے جانے والے سے سوال کر رہے ہیں اپنا دستے سوال دراز کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور آتے ہی اس برس والے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے فقیر اگر تم مجھے اپنی خواہشات بتا دے تو میں اللہ کے فضل سے تیری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہوں اس کو یقین نہ آیا لیکن جب فرشتہ نے دوبارہ دہرایا تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے اور تم میری ہر کہی ہوئی بات کو پورا کر سکتے ہو تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مجھے شفا دلوا دو ایسا ہو کہ میری برس کی بیماری دور ہو جائے اور میں اس بیماری سے نجات پاروں کہ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں مجھ سے گھنک کرتے ہیں تو اس فرشتے نے اللہ کی عطا سے ہاتھ پھیرا تو اس شخص کی اس فقیر کی وہ بیماری جاتی رہی برس اس کا زائل ہو گیا وہ بہت خوش ہوا اس کے خوشی کیونکہ کوئی انتہا نہ رہی اور جب اس کو یقین آ گیا کہ یہ واقعی اللہ کا فرشتادہ ہے اور اس کی اس کے ہاتھوں میں ایسی شفا ہے کہ اس نے میری بیماری کو دور کر دیا میری بیماری کو زائل کر دیا تو فرشتہ اسے دوبارہ پوچھتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری اور خواہش ہے تو وہ بھی مجھے بتاؤں اب وہ آدمی بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی ازاری کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک اونٹ نہیں مل جائے کہ میں اونٹ رکھنا چاہتا ہوں اور ان سے تجارت کرنا چاہتا ہوں تو وہ فرشتہ اسے ایک اونٹ نہیں دے کے اس کو مالدار کر دیتا ہے اونٹ نہیں دیتا اور اسے کہتا ہے کہ اس میں برکت ہوگی اب دوسرے فقیر کے پاس پہنچا جس کے بال نہیں تھے گنجا تھا اس سے پوچھا گیا اس نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری سر پہ بال ہو گائے اور فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اس کے سر پہ بال آ گئے پھر اسے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ تمہاری دوسری خواہش کیا تو اس نے کہا ہے کہ مجھے چوپاؤں سے بڑا پیار ہے میں گائے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو اپنی آمدن کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں فرشتہ نے اسے ایک گائے دے دی اب تیسرے شخص کے پاس تیسرے فقیر کے پاس فرشتہ پہنچا اور کہا بندہ خدا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ایک نابینہ شخص کی کیا خواہش ہو سکتی ہے ایک اندھے کی کیا خواہش ہو سکتی ہے میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اس دنیا رنگ و پو کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گلستانوں میں جو گل کھلے ہیں ان کی نگہت کو دیکھ سکوں اس دنیا عابو گل کی نظارے دیکھ سکوں میرے لئے تو دنیا اندھیر ہے اگر تم میری کوئی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو اور کوئی ایسا موجزہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میری آنکھوں کی بسارت مجھے لوٹا دے ناظرینِ گرامی قدر اللہ کی عطا سے اس بندے کی اس فقیر کی آنکھوں میں بینائی لوٹاتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے خوشی کہ کوئی انتہا نہ رہی اور فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کی بندے اب بتا کہ تیری دوسری خواہش کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریوں سے بڑا پیار ہے اگر مجھے بکریوں مل جائیں میں وہ رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو اپنا بزنس بنانا چاہتا ہوں فرشتے نے اس کو ایک بکری دے دی چونکہ یہ سارا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطا کردہ ایک سلسلہ تھا تو جس کو اونٹنی دی اس کی اونٹنیوں میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا سارا علاقہ اونٹنیوں سے بھر گیا جس کو گائے دی تھی اس کی گائے میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا سارا علاقہ جتنا تھا وہ سارا گائےوں سے بھر گیا اتنی اس کے اندر برکت ہوئی اور جو بکریوں والا تھا جس کو بکری دی تھی ایک اس ایک بکری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت اطاف فرما دی کہ لا تعداد بکریوں ہو گئی کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ اسی برس والے کے پاس آتا ہے ایک سائل کی روپ میں ایک فقیر کی روپ میں ایک محتاج کی روپ میں اس برس والے کے پاس جو کہ اب ایک مالدار شخص ہے ایک اونٹوں کا تاجر ہے جس کے پاس لا تعداد اونٹ ہے جب اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا میں محتاج ہوں فقیر ہوں سائر ہوں تیرے پاس آیا ہوں اللہ کے دیئے میں سے میری کچھ مدد کر میں مسافر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے زادے را نہیں ہے تو میری امداد کر مجھے ایک اونٹ دے دے وہ شخص کہتا ہے کہ میری بہت زیادہ ضروریات ہیں میری اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہیں میرے اپنے ایکسپنڈیچرز بہت ہیں تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے شخص میں تجھے جانتا ہوں تو وہی ہے کہ تُو برس کے مرض میں گرفتار تھا اور لوگ تُو اس سے گھن کرتے تھے اور تُو ایک چوراہے میں بیٹھ کے بھیک مانگا کرتا تھا پھر دفاتن اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ رزق اور مال و دولت اطاع فرمایا اور تجھے سرفراز کر دیا تو اے شخص اس اللہ کے دیئے میں سے میری مدد کر لیکن وہ شخص اپنی تکبر اور غرور اور نخفت میں آکے اسے کہتا ہے کہ تُم جھوٹ بور رہے ہو یہ سب کچھ تو ہمارا نسل در نسل چلا آ رہا ہے ہم تو نسل در نسل سے ایسے امیر ہیں فرشتہ وہ سائل جو کہ حقیقتاً فرشتہ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تُم جھوٹ بور رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تُم پہلے تھے اب دوسرے شخص کے پاس جو کہ بہت بڑا مالدار شخص ہے جس کے پاس گائیوں کا کوئی حساب نہیں ہے ودود بھی بیشتا ہے گائیں فرخ بھی کرتا ہے اس کے پاس فرشتہ پہنچتا تو کہا اے اللہ کی بندے اللہ نے تجھے بہت نوازہ ہے تیرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے میں ایک فقیر ہوں محتاج ہوں میری مدد کر ایک گائے مجھے دے دے جس سے میری زندگی کا روزگار کاکش ذریعہ بن سکے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ میرا اپنا ہے اور یہ میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے نظرینِ کرام ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو ہمیں حقیقتن ہمارے رب نے عطا کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری سٹرگل کا کچھ حصہ ہے بے شک ہم سٹرگل کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ وہ رب ہی ہے جو ہماری کوششوں کو باراور کرتا ہے آپ نے اور میں نے زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو بے پناہ سٹرگل کرتے ہیں بے پناہ کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی اپنی اچیومیٹس کو نہیں پاسکتے اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ایک تنکہ توڑ کے نہیں کیا ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے پناہ نوازتا ہے تو یہ رب العالمین کی عطا ہے وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے نظرینِ کرام اس شخص نے فرشتے کی جو در حقیقتن ایک فرشتہ تھا اس سائل کی کوئی مدد نہ کی اب فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اے بندے خدا یہ سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے اللہ کی عطا کردے و اسے مجھے کچھ دے دے تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم تو نسلوں سے ایسے ہی ہیں ہم تو بڑے مالدار ہیں یہ ہمارے باپ دادا کی کمائیاں ہیں تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بور رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کرتے جیسے حال پہ تم پہلے تھے اب وہ فرشتہ سائل کی روپ میں ایک فقیر کے ایک گداغر کے ایک محتاج کے روپ میں ایک مفلس کے روپ میں اس اندے کے پاس جو کہ ایک بہت بڑا مالدار شخص بن چکا ہوتا ہے جس کی بکریوں کا بہت بڑا گلہ ہوتا ہے جس کے اندر لا تعداد بکریوں ہیں اس کی پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندہ خدا میں محتاج ہوں فقیر ہوں اللہ کے دیئے میں سے مجھے کچھ عطا کر وہ شخص اس کا جب اس کو دیکھتا ہے اس کے سوال کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے بندے تو نے اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے اللہ کے نام پہ مجھ سے سوال کیا ہے تو سن میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میری اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں یہ میرے رب العالمین کا عطا کردہ ہے اے شخص اگر تو مجھ سے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو جتنا تیرا دل کرتا ہے میرے مال میں سے تو حصہ لے سکتا ہے جتنا تیرا دل کرتا ہے بکریوں لے جا وہ فرشتہ جو سائل کی روپ میں ہوتا ہے وہ مسکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندہ خدا مجھے تیرے مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے میں تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوں اللہ نے مجھے تم تینوں اشخاص کو آزمانے کے لئے بھیجا پہلے اس نے تم تینوں پہ عطا کی تمہیں نواز دیا مال و دولت عطا کر دیا اور پھر اس نے آزمایا ناظرین کرام کبھی اللہ تعالیٰ نہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی میرا رب کچھ دے کے آزماتا ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم کسی جیسے محروم ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عطا فرماتا ہے اپنے خزانوں کے دروازے ہم پہ کھولتا ہے ہم پہ اپنی انایات کی بارش کر دیتا ہے تو اس صورت میں ہمیں زیادہ محتاط ہونا ہوگا کہ ہم اس وقت بھی حالتِ ازمائش میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ازما رہا ہے اللہ ہمیں اگزیمن کر رہا ہے کہ کیا ہم اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اس کو یاد رکھتے ہیں یا اسے بھول جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں اسے نواز دیتے ہیں تو وہ ہمیں نگلیکٹ کر دیتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے ہماری نوازشات کو بھول جاتا ہے اور اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے پھر ہماری بارگاہ میں آتا ہے پھر ہم اسے یاد آتے ہیں ناظرینِ کرام دکھوں میں تو سب کو رب یاد آ جاتا ہے اصل انسان وہ ہے جو اپنی خوشیوں میں اور خوشحالی میں رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے بندہِ خدا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے یہ اللہ نے تمہاری آزمائش کی اور تمہارے جو دوسرے دو ساتھی تھے انہوں نے اس آزمائش میں ناکامی کا مو دیکھا انہوں نے رب کی ان آیات کو فراموش کر دیا اور اللہ کے دیئے میں سے وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہمارا اپنا نہیں ہے ہمارے رب کا عطا کردہ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے پروردگار کا عطا کردہ ہے اور ہماری کوششوں کو رنگ لانے والا جو ہے وہ بھی ہمارا اللہ ہے تو وہ فرشتہ اس شخص کو خداحافظ کہہ کے چلا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ جو برس والا تھا وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے اسی طرح سے برس کی مرض دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مفلس اور کلاش ہو کے دوبارہ فقیر بن جاتا ہے اور وہ جو گنجا تھا وہ اسی طرح اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے دوبارہ سے وہ مفلسی اور کلاشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور وہ اندھا جو حقیقتہ نے ایک عالی ظرف انسان تھا وہ اندھا جس کو اللہ نے مال و دولت دی اور بسارت لوٹا دی وہ اللہ کو یاد کرنے والا تھا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اور دوسروں میں باتنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ